اگر آپ کو میرے چینلز پر ویڈیو پسند آتی ہیں تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اس سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے السلام علیکم ورکم بیک تو میرے چینل آج بہت مزیدار بنانے جا رہے ہیں ہم پامٹ کیک کیونکہ تی ٹائم کیک ہے ہالی دے کیک کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزدار بنتا ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے انگیجنز کو نوٹ کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا اجزہ شامل ہوں گے پامٹ کیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پٹر یعنی کی مکھن تین چھوٹائی کپ یا ایک سو اسی گرام یہ اتنا سوفٹن ہونا چاہیے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے ساتھی تین لارج ایکس انڈے ساتھی ایک سے دیر کپ میدہ ساتھی ایک چائے کا چمچہ بیکنگ پاورڈر دیر چاہ کے چمچہ وانیلا ایسنس ساتھی تین کھانے کی چمچے دودھ اور تین چاہتائی کپ چینی آپ ایک کپ بھی چینی لے سکتے ہیں یہ ریگولر چینی ہے یاد رہے انڈے اور جو دودھ ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے دودھ تھوڑا سا وارم ہونا چاہیے یعنی کہ نین گرم ہونا چاہیے اور انڈے تھوڑے سے روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے فریچ کے یوز ہم نہیں کریں گے اب سب سے پہلے میں نے ایک چننی لے لی ہے ایک سیف لے لی ہے ایک بول لی لیا ہے اور اس میں فلار کو بیکن پاورڈر کو میں نے اس طرح سیف کر لیا ہے یعنی چھان لیا ہے چینی کو ہمیں پاورڈر شگر لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم ریگولر شگر جو ہماری خانوں میں یوز ہوتی ہیں ہم وہی لے رہے ہیں اس میں ایک کپ چینی شامل کی جاتی ہے لیکن میں نے تھوڑی سی کم رکھے کیونکہ مجھے اتنا ساتھ اپنی تھن نہیں پسند تو تین چوتھائی کپ برابر ہے اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا رکھنا ہے تو آپ ایک کپ یوز کر سکتے ہیں یا برابر کا میٹھا رکھنا ہے تو ایک کپ آپ کے لیے بلکل صحیح ہے اس میں اب شامل کر دیا ہے میں نے میتا چینی اور بیکنگ پاورڈر یہ درائنگیزنز تھے ان کو ہم نے چھان لینا ہے یاد رکھیں بیکنگ کا کوئی بھی آئٹم ہو اسے چھان کے درائنگیزنز کو یوز کرتے ہیں اور دوسری ٹپ یہ ہوتی ہے کہ جو ایگز ہیں جو دودھ ہیں وہ ہمیشہ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے بٹر میں نے آپ کو پریس کر کے دکھایا ہے مکن کے اس سے زیادہ نہ سوفٹ ہونا چاہیے نہ زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے تقریباً آپ آدھے گھنٹے پہلے بٹر کو نکال کے رکھتے ہیں یاد رہے ہمیں بٹر ہی لینا ہے ہمیں مارجرین نہیں لینا جو پاکستان میں بہت مشہور برینڈ ہے وہ مارجرین ہوتا ہے وہ بٹر نہیں ہوتا تو آپ کوشش کیجئے کہ بٹر لیں 80-90% اس میں بٹر کا فیکٹر ہونا چاہیے اب میں نے بول کو چینج کر لیا کیونکہ ہمیں اس میں پوری بیٹنگ اس والے بول میں کرنی ہے میں نے ادھر شامل کر دیا ہے تھوڑا سا سوفٹن بٹر یہ تین چھوٹا ایک کپ بٹر ہے پاؤنڈ کے کھمیشہ بٹر میں بنایا جاتا ہے ویجیٹیپل اوائل میں آپ بنا سکتے ہیں بٹر کو ٹیسٹ یا ٹیکسٹر نہیں آئے گا جو ٹی کیک کا بٹری گریکی سا ٹیکسٹر ہوتا ہے تو اسے ہمیشہ ہم بٹر میں بناتے ہیں بٹر کو سب سے پہلے میدے میں میں اس طرح ہوتے تھوڑا سا پریسٹ کر دوں گی تاکہ بہت زیادہ میدہ اڑے نہ باہر اور پھر اس کے بعد بیٹر چلیں گے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اسے بیٹ کرنگی تاکہ میدہ اور جو بٹر ہے وہ اچھی طرح آپس میں انکرپریٹ ہو جائے کرمبل ہو جائے آپس میں بٹر اور میدہ یاد رکھیں کبھی بھی بہت زیادہ راک ہارڈ آپ کو بٹر نہیں لینا اور نہ ہی آپ نے اتنا سوفٹ پٹر لے لینا ہے کہ وہ میلٹڈ ہونے لگے فلار میں جانے کے بعد جب آپ بیٹ کریں گے ساڈہ سوفٹ پٹر کو فلار کے ساتھ وہ میلٹ ہو جائے گا وہ اس طرح سے کرمبل نہیں بنے گا تو یہ پوائنٹ لازمی یاد رکھنا ہے اب یہ پانچ منٹ تک میں نے اسے میڈیم سپیٹ پہ میں نے اسے کیا ہے اب اس طرح سے سائدوں سے سکریپ کر کے میں نے اچھی طرح کرمبل ہو چکا ہے بٹر اور فلار آپس میں اب میں نے دوسرا بول لے لیا ہے اس میں میں سارے جو ویٹ انگریڈنس ہیں یعنی کہ دودھ انڈے اور وانیلا اسنس اچھی طرح میکس کر لوں گی ویسک کر لوں گی پہلے اور پھر اس میں ہم تھوڑے تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جائیں گے ایکس کو بھی ہم نے روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے فرش کی یوز بلکل نہیں کرنے آپ ایک سیپریٹ بول میں لے لیں یاد رکھیں بیکنگ کے لیے ہمیشہ ہر چیز ہمیں روم ٹیمپریچر پہ چاہیے ہوتی ہے ایک سیپٹ بٹر بٹر بہت زیادہ روم ٹیمپریچر پہ یہ ساپٹن نہیں چاہیے ہوتا دودھ میں نے تین چاہے کا چمچہ تین کھانے کی چمچے اس میں یوز کیا ہے اور دیڑ چاہے کا چمچہ یوز کیا ہے ونی لائسنس نہ ہو آپ کے پاس منیلہ شگر موجود ہوتا آپ وہ بھی اس میں ایک کھانے کا چمچہ یوز کر سکتے ہیں اب میں دو سے تین پورشنز میں یہ ایک کا جو مکسٹر ہے یہ اس میں اٹ کرتی جاؤں گی اور بیٹ کرتی جاؤں گی اس طرح سے اس کو بیٹ کرنا ہے ہمیں تقریباً تھوڑا تھوڑا ہم بیٹ کرتے جائیں گے اچھی طرح جب ایک پارٹ ویٹ انگریڈینز کا جو ہے وہ اچھی گناہ انکورپریٹ ہو جائے گا اس کے اندر تو ہم دوسرا پورشن اس میں اٹ کریں گے میں اس کو جو بیٹ کر رہی ہوں وہ میڈیم سپید پہ کر رہی ہوں بہت زیادہ ہائی سپید پہ ہمیں نہیں کرنا ورنہ بٹر کا جو ہے وہ آئل نکرنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں تقریباً تینوں پارٹ اس کے ڈالنے کے بعد تینوں حصے جو ہم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تو وہ ڈالنے کے بعد ایک فلافی سا یہ جو یلوش کلر آرہا ہے ابھی ایک کی وجہ سے وہ ایک چینج ہو جائے گا اور وہ کافی کریمی اور وائٹ کلر میں چینج ہو جائے گا اس کا مطلب وہ اچھی طرح انکورپریٹ ہو چکا ہے شگر اچھی طرح ان ریزولف ہو جاتی ہے اور وید اچھی طرح ہو جاتا ہے فلافی ہو جاتا ہے وہ اس کی نشانی ہے کہ وٹر اور جو مکسچر ہے ٹوٹل وہ اچھا سا وائٹ یا کریمی کلر کا ہو جائے میں نے یہاں ٹائمر لگا لیا تھا تینوں پورشن جو ویٹ انگیرنس کیتے تین دفعہ جو ہم نے پارٹنگ میں ڈالے تھے اچھی طرح وہ بیٹ کرتی گئی میں میڈیم سپیٹ بیٹ کیا میں نے سپیٹ پہ بیٹ نہیں کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھا کریمی کلر آ چکا ہے اچھی طرح یہ نشانی ہے یہ یلو جو ایک کلر تھا وہ اس طرح چینج رجائے اس کا مطلب ہے شگر اچھی طرح ڈیزول ہو چکی ہے بٹر فلافی ہو چکا ہے اور ایک سکتے ہیں بیٹ ہو چکے ہیں یہ پاؤنڈ کیک مولد لے لیا ہے آپ چاہیں تو نورمل کیک پان میں بنا سکتے ہیں لیکن پاؤنڈ کیک جو ٹھیک ہوتا ہے اس کا مولد ہوتا ہے بیکری سٹائل کا بنانا ہے تو اس طرح سے آپ یہ مولد لے سکتے ہیں ساتھ اس اس پاؤنڈ پاؤنڈ کسی بھی سپون کی مدد سے آپ اس کو اس طرح پہلا لیں equally evenly پہلا لیں یہ ضروری ہے نہ کوئی شیپ دیں اور اسے تقریبا 55 to 60 منٹس کے لیے ہمیں preheated oven میں 180 degree centigrade پہ بیک کرنا ہے یا 345 Fahrenheit پہ بیک کرنا اس کو میں ٹیپ کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی extra air یا bubble سے نکل جائے اگر اس size کا آپ کے پاس مولد 31 inches کا ہے اور جو sides ہیں ورد ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو اگر یہ ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 55 to 60 منٹ بیک ٹائم پیرئیر اگر چھوٹا پاؤنڈ کے مولد اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا تقریبا 45 to 50 minutes کیونکہ وہ wider ہوتا ہے اور جلدی بیک ہوندہ ہے یاد رکھیں اس کو میں بیک کر رہا ہے ہمیشہ آپ نے سنٹر کی گرل پر بیک کرنا ہے اور دونوں برنر اوان کے آن نہیں کرنا کرنا آن کرنا بلکل بیک ریبن 55 to 60 minutes اگر اس size کا مولد ہے آپ کے پاس چھوٹا ہے 45 to 50 minutes کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکھنے کتنا اچھا یہ کلر آ چکا ہے 55 minutes لگے تھے مجھے اس کو بیک کرنے کے لئے اور یہاں نیچے سے بھی اچھی ترہا ہے یہ سکھ چکا کہ اگر اس کے crumbles ٹوٹ رہے ہوں کٹ کرتے پاں ٹک کو تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی اچھا بیک ہوا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فریش لگ رہا ہے کتنا مزے کا لگ رہا ہے آپ holidays پہ بنائیں اپنے گھر والوں کو ٹریٹ دیں enjoy کریں ونٹر اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ